موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وكنوا مع الشادقین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراسة المؤمن فانهو ينظروا بنور اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی اللبین الكریم الرحیم موسیقی 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 دین چشتی رحمت شم بس میں ہدایت افتہ بے نبوت مہتہ بے رسالت نوشہ بس میں جنت نو بہار شفاعت قسم کنزِ نعمت محسنِ انسانیت جنابِ احمدِ مشتبہ محمدِ عربی روحی فدا علیہ تہیت و وسنہ کی بارگاہِ بے کسپناہ میں دنودِ پاک پیش کر لیں امہم مسلِ اولا سیدنا و مولانا محمدِ مغدنِ الجودِ والکرم ممبائل علمِ والحلمِ والحکم وآلہی و بارک وسلم سلاطم و سلامن غلیق یا رسول اللہ سلاطم و سلامن غلیق یا حبیب اللہ سلاطم و سلامن غلیق یا نبی اللہ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکارمِ اخلاق محسنِ اخوال پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت گلے گلدارِ سیادت حضرتِ اللہ مولانا سید شاہ سحیل میاں صاحب قبلہ اور دوسری جانب منبعِ فنیوز و برکات پیرِ طریقت رہبرِ راہِ شریعت حضور سرکار طاہرِ ملت بدد اللہ النورانی جلوہ گرہیں آپ حضرات چند منٹ کیلئے تشریف رکھیں شاہر کہتا ہے مفلس مزے میں ہے نہ تبنگر مزے میں ہے مفلس مزے میں ہے نہ تبنگر مزے میں ہے شتیہِ مصطفیہ کا قلندر مزے میں ہے کرتا ہے روز گمبدِ خدرہ کا وہ تواف کرتا ہے روز گمبدِ خدرہ کا وہ تواف دربارِ مصطفیہ کا قبودر مزے میں ہے اور پھرتا ہے مارا مارا عدو پہ نبی مگر دیوانہ مصطفیہ کا برابر مزے میں ہے حضرات ہم بارگاہ حضرتِ میر طیب اللہ الرحمہ سے اقتصابِ فحض کے لئے حادر آئے ہیں اللہ رب العجت ہماری شادری کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول و مندور فرمائے حضرات مصطفیہ جانے رحمت علیہ صلی اللہ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں تقو فراسط المؤمن فإنہو يندرو بنور اللہ مؤمن کی دانائی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے مصطفیہ مصطفیہ تو آپ عدب کے دائرے میں بہجیں آپ نے عظیم قریر قربانی پیش کی ہے اس کے ساتھی ساتھ عدب کے دائرے میں اس جشن پاک میں شرکت کریں آپ ان اللہ حوالوں کی بارگاہ میں حاضر آئے ہیں جو اللہ والے حران ہر لمحہ ہر ساتھ ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہے حضرات مصطفیہ جان رحمت علیہ صلی اللہ و تسلیم ارشاد فرماتے ہیں تقو فراست المومن فانہو یندرو بنور اللہ مومن کی دانائی سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ بہت دور سے دیکھتا ہے اور بہت دور تک دیکھتا ہے اللہ رب اللہ سے جل و عالی ارشاد فرماتا ہے حدیس قدسی فرمان رب کا زبان میرے مصطفیٰ کی رب فرماتا ہے جب میرا بندہ عبادت و ریاضت و نوافل کے دریئے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی آنگ بن جاتا ہون جس سے وہ دیکھتا ہے زبان بن جاتا جس سے وہ بولتا ہے کان بن جاتا ہون جس سے وہ سنتا ہے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے پھیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے رب کا ارشاد بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا ہے میں اس کے آدھا بن جاتا ہوں اب اللہ ہاتھ بنے ہاشا وک اللہ اللہ بندے کی زبان بنے ہاشا وک اللہ اللہ بندے کی یاد بنے نہیں اللہ بندے کے ہاتھوں پیر بنے نہیں پر حدیثِ قدسی کا مطلب کیا ہے تو پیارے مفہوم یہ ہے بندہ جب قرب خدا بندی حاصل کر لیتا ہے تو اب بندے کی شان یہ ہوتی ہے وہ بولتا ہے زبان بندے کی ہوتی ہے پاور خدا کا ہوتا ہے پکرتا ہے ہاتھ بندے کے ہوتے ہیں پاور خدا کا ہوتا ہے چلتا ہے پیر بندے کے ہوتے ہیں پاور خدا کا ہوتا ہے سنتا ہے کان بندے کے ہوتے ہیں پاور خدا کا ہوتا ہے دیکھتا ہے کان آگ بندے کی ہوتی ہے لیکن جلوے قدرتِ خدا بندی کے ہوتے ہیں اور جب بندہ اے مومن اس منزل پر پہنچ جاتا ہے تو وہ پرداد میں لیتا ہے اور سارے جہان میں بچنے والوں کو دیکھتا ہے